اسلام علیکم خطے میں موجود تازہ ترین موسمی سسٹم پر نظر ڈالیں تو ایک مغربی نظام ابھی بھی پاکستان کے شمال علاقوں پر موجود ہے اس کا سرکولیشن اس وقت جنوبی پنجاب کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جبکہ ایک اور مغربی نظام اس وقت ایران کے علاقوں پر موجود ہے جبکہ ایک لو پریشر اس وقت بحیر عرب کے شمال مشرقی علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اگر بات کیجئے یہاں پر ایکٹیو لو پریشر ایریا کی تو اس وقت بنگلہ دیش پر موجود ہے اس لو پریشر ایریا نے ایکٹیو ہونا ہے لو پریشر اس کے بعد ویل مارک لو پریشر ڈیپریشن ڈیپ ڈیپریشن کی حالت تک بھی جا سکتا ہے لیکن ڈیپریشن تک جانے کی سکریم کانات زیادہ ہیں اس لو پریشر کے اثر سے امید ہے کہ چھبیس سے انتیس تیس اگست کے دوران پاکستان کے مختلف جنوبی جنوب مشرقی علاقوں میں موسرہ دار سے شدید بارشیں ریکارڈ کی جائیں گی ابھی مارڈلز کی پریشر میں کافی حد تک تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور یہ اگلے بہتر گھنٹوں کے دراندھی بھی تبدیلی ہوتی رہے گی جب تک یہ لو پریشر ایکٹیو نہیں ہوتا تب تک مارڈلز جو ہے وہ پریڈکشن میں چینجنگ کرتے رہیں گے کیونکہ ابھی جو ہیں وہ ہواں میں تبدیلی واضح طور پر دیکھنے کو مل رہے ہیں ابھی جو ہواں ہیں وہ زیادہ تر اسی لو پریشر کے گرد گھوم رہی ہیں اور جیسے ہی یہ لو پریشر اگلے بہتر گھنٹوں کے دران امید ہے کہ اختتام کو پہنچے گا لیکن اگلے بہتر گھنٹوں کے دران بھارت کے ان جنوبی ڈاکوں میں موسرہ دار سے شدید سیدابی بارشیں متوقع ہیں اس کے بعد ہواں ہیں زیادہ ایکٹیو ہوں گے تو اس لو پریشر ایریا کو مزید سپورٹ ملے گی تو یہ جو ہے امید ہے کہ ویل مارک لو پریشر اس کے بعد دیپریشن دیپریشن تک کی حالت تک بھی جا سکتا ہے لیکن دیپریشن تک جانے کے امکانات اس کے موجود ہیں صبح بھی آپ کو اگاہ کیا تھا کہ اس کے دو ٹریک ہیں چالیس فیصد تک امکانات ہیں کہ یہ مغرب کی طرف بڑھتا ہوا راجستان کے شمال مشرقی علاقوں پر پہنچنے کے بعد یہ اپنا روخ جو ہے وہ جنوب جنوب مغرب کی طرف تبدیل کرے راجستان کے تمام علاقوں کو متاثر کرتا ہوا یہ پنجاب اور سندھ کے منحقہ علاقوں سے پاکستان میں داخل ہو وستی اور شمالی سندھ جنوبی پنجاب اور بلوچستان کو متاثر کرتا ہوا آگے کی طرف نکل جائے اس کے ابھی بھی چالیس فیصد تک امکانات ہیں جبکہ دوسرا اس کا جو ٹریک ہے وہ ٹریک آپ کو صبح بھی اگاہ کیا تھا کہ یہی سے جو ہے وہ مغرب پھر اس کے بعد مغرب جنوب مغرب کی طرف حرکت کرتا ہوا گجرات تک پہنچے گجرات تک پہنچنے کے بعد یہ بحیر عرب میں داخل ہو اور یہاں پر پھر جو ہے وہ شدت اختیار کریں ڈیپ ڈیپریشن اور اس کے بعد سائیکلون کی حالت تک جا سکتا ہے اور یہ آگے امان کی طرف بڑھ کر امان اور ابو زہبی کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں کو متاثر کر سکتا ہے اور کچھ جنوب مشرقی سعودی عرب کے علاقے بھی جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اس کے ساٹھ فیصد تک امکانات ہیں کہ اس ٹریک پر سفر کرے جبکہ اس کے چالیس فیصد تک امکانات ابھی بھی موجود ہیں اگر اس وقت سیزنل مونسون ٹرف کی بات کی جائے تو اس وقت اس کا مشرقی سرہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے جنوبی علاقوں تک ہے جبکہ اس کا جو مغربی سرہ ہے وہ پاکستان کے وسطی علاقوں تک جو سرکولیشن موجود ہے دہاں تک بنا ہوا ہے جبکہ ایک کمزور سرکولیشن ہمیں یہاں پر سندھ اور بلوچستان کی علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ایک سرکولیشن یہاں پر یمن کے علاقوں پر موجود ہے اگلے بہتر سے چھانوے گھنٹوں کے دوران یہاں پر جو جنوبی جنوب مشرقی سعودی عربیہ کے علاقے ہیں جس میں جدہ مکہ مدینہ اباہ کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں موصلہ دار سے شدید بارشیں متوقع ہیں اور اسی طرح یمن کے علاقوں میں بھی شدید بارشوں کے بعد سرابی صورتحال دیکھنے کو مل سکتی ہے اس حوا کے کم دباؤ کے اثرات پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف رہیں گے اگر یہ ٹریک ایک پر عمل کرتا ہے اسی پر چلتا ہے تو امید ہے کہ کراچی، ہیدر آباد، تھٹھا، بدین، کیٹی، بندر، سجاول، مکلی، اس کے علاوہ کوٹری، ہیدر آباد کے علاقے شامل ہیں اگر آباد کی جمیر پرخاص، عمر کوٹ، اسلام کوٹ، ننگر پارکر، سانگھڑ کے علاقے شامل ہیں ہیدر آباد کے ان تمام علاقوں میں موسلہ دھار سے شدید بارشیں ہوں گی اور وہ بارشیں دیکھنے کو ملیں گی جو کراچی والے دیکھنا چاہتے ہیں ان علاقوں میں شدید سرابی بارشیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر یہ ٹریک نمبر ایک پر سفر کرتا ہے اگر یہ ٹریک نمبر دو پر سفر کرتا ہے جس کے چالیس فیصد تک امکانات ہیں تو اس سے نوشیرو فیروز، پنو آکل، جیکب آباد، لارکانہ، سکھر، کشمور، گھوٹکی اس کے علاوہ کانتھ کوٹ، اوبارو، گمبٹ کے علاقے شامل ہیں یہ علاقے زیادہ متاثر ہوں گے جبکہ ہیدر آباد، کراچی ان علاقوں میں چھوٹ پچھ یا حلکی سے موتدل کچھ علاقوں میں تیز بارشیں دیکھنے کو ملیں گی جیسے کہ پچھلے سسٹم سے ہوا تھا جو کہ ان علاقوں کو مس کر گیا تھا یہ سسٹم بھی اسی طرح آگے بڑھتا ہے دوسری ٹریک پر تو یہ علاقے ہو سکتے ہیں آپ کو بتایا ہے کہ ابھی اگلے بہتر گھنٹے اہم ہیں مارڈل جو ہے وہ پریڈکشن چینج کرتے رہیں گے اس بارے آپ کو وقتاً فوقتاً اگاہ کیا جاتا رہے گا اگر یہ ٹریک نمبر ایک پر سفر کرتا ہے تو پنجاب کے اکثر علاقوں کے ساتھ ساتھ کشمیر خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے وسیع پیمانے پر بارشیں دیکھنے کو ملیں گی اگر یہ ٹریک نمبر ایک پر سفر کرتا ہے جو کہ یہ ٹریک ہے جس کے امکانات ساٹھ فیصد ہیں تو پھر جنوبی پنجاب وسطی پنجاب کے ساتھ ساتھ مغربی بیلٹ میں کچھ بارشیں دیکھنے کو ملیں گی جس میں بلوچستان ہے مغربی سندھ ہے لیکن جو جنوبی جنوب مشرقی سندھ کے علاقے ہیں اس کے علاوہ جنوبی بلوچستان جس میں اور مارا جیوانی پسنی طربت گوادر یہ علاقے زیادہ متاثر ہوں گے اور یہاں پر شدید سلاوی سو بارشیں بھی دیکھنے کو ملیں گی اس بارے آپ کو وقتن وقتن اگاہ کرتے رہیں گے اس سے لو پریشر کے بعد ایک اور ہوا کا کم دباؤ بھی یہیں پر بننے کے امکانات موجود ہیں یہ جو ہوا کا کم دباؤ سفر کرے گا اگلا ہوا کا کم دباؤ انہی ٹریک کے آس پاس ہی رہتا آپ کو دکھائی دے گا اگر یہ پہلے ٹریک پر سفر کرتا ہے تو دوسرا ہوا کا کم دباؤ بھی اسی ٹریک پر سفر کرے گا اور سندھ کے جو جنوبی علاقہ جاتے ہیں جس میں کراچی سے لے کر تھر تک کی علاقے ہیں یہ شدید بارشیں دیکھیں گے اس طرح گجرات ان سے زیادہ متاثر ہوگا بات کریں تازہ ترین سٹیلائٹ تصاویر کی تو دوپاہر کے بعد پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل بننے بارش کا سلسلہ جاری ہے مختلف مقامات پر بارش ریکارڈ کی گئی ہے گزشتہ رات بھی بارش ریکارڈ کی گئی تھی جس میں وفاقی دلالحکومت اسلام آباد راول پنڈی جہلہم ناروال سیالکورٹ لاہور کسور کے علاقے شامل ہیں اس کے علاقے شیخ پورا اکارہ ان علاقوں میں بادل بنے بعض مقامات پر گزشتہ جو بھی گھنٹوں کے دران بارش ریکارڈ کی گئی اس طرح وہ مشرقی شمال مشرقی جنوب مشرقی خبر پختونخواہ کے علاقوں میں بھی بارشیں ریکارڈ کی گئی تھی آپ کو بتایا ہے کہ ابھی فیلحال مغربی نظام موجود ہے تو مغربی سلسلہ اور منسون ہموں کے اشتراک سے یہاں پر بارشیں دیکھنے کو ملی ہے لیکن اب جو سرکولیشن ہے وہ تھوڑا نیچے کی طرف سرک چکا ہے اور سیزنل منسون طرف بھی یہیں بنی ہوئی ہے تو اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران آپ کو جو ایکٹیویٹی زیادہ تک دیکھنے کو ملے گی وہ یہیں ملے گی لیکن اس کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ کچھ حد تک اس میں تبدیل یہ ہو تئیس اور چوبیس کی درمیانی رات سے چوبیس اور پچیس اگست کے درانیے میں ایک بار پھر آپ کو یہاں پر شمالی شمال مشرقی پنجاب اس کے علاوہ گلگت بلتستان کشمیر کے مختلف علاقوں کے ساتھ خبر پختونخواہ کے علاقوں میں بھی بارشیں دیکھنے کو ملے ریکن یاد رکھیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران جو سسٹم کی زیادہ تر ہمیں شدت رہتی نظر آ رہی ہے وہ وستی اور شمالی سندھ مشرقی شمال مشرقی بلتستان اور جنوبی وستی پنجاب کے علاقے رہتے نظر آ رہے ہیں یہاں پر بادل بننے کا عمل آج شام رات تک اور کل کے دران بھی جاری رہے گا اور یہاں پر بارش ریکارڈ ہوتی رہے گی مختلف علاقوں سے بارش کی اطلاعات موصول ہو چکی ہیں لائٹننگ ریڈار پر نظر ڈالیں تو اس وقت بھی یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جنوبی پنجاب اور کوئی سلمان سے ملک کا علاقے یہاں پر بادل موجود ہیں یہاں پر بعض مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے مغربی سلسلہ موجود ہے تو یہاں پر کوئی سفید اور وزیرستان کی پہاڑیوں پر بھی بادل بننے کا عمل جاری ہے جو کہ محدود علاقوں میں بارش کا سبب بن سکتے ہیں آپ کو بتایا ہے کہ ایک نیا مغربی نظام ایران کے علاقوں پر موجود ہے اس کے اثرات سے جو پاکستان اور ایران بارٹر کے ملہک کا علاقے یہاں پر بھی گرہ چمک کے بادل موجود ہیں بارش کا امکان ان علاقوں میں قریبی علاقوں میں موجود رہے گا بات کیجئے یہاں پر اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اگر یہاں پر ہم بلوچستان کی بات کریں تو آپ کو اگاہ کیا ہے کہ مشرقی اور یہاں پر کچھ جنوبی بلوچستان کے علاقوں ہیں جو خوزدار بیلا لس بیلا حابس کے علاوہ بارخان کولو ڈیرا بکٹی لورالائی ہرنائی بھاگ ناڑی سبی سوئی کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بادل بننے بارش کے امکانات موجود رہیں گے سراب کے علاقوں میں بھی بارش کا امکان موجود ہے کولویٹا کے کچھ مشرقی علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے باقی دال مندین اس کے علاوہ نوکنڈی کے علاقے شامل تربت گوادر ان علاقوں میں زیادہ مقامات پر موسم خوشک رہے گا اگر سندھ کی بات کریں تو جیک باباد منجو دڑو گمبٹ پنو آکر نوشیر و فیروز شکار پور سکھر کشمور گھوٹ کی لارکانہ کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ بات کی جائے یہاں پر دھرکی گھوٹ دادو جوہی وی پانڈی کے علاقے شامل ہیں نواب شاہ ان علاقوں میں رات سے صبح تک بادل بننے کی امکانات موجود ہیں جو کہیں ہلکی کہیں متدل تو کہیں تیز سے موسرہ دار بارش کا سبب بن سکتے ہیں کچھ جنوبی علاقوں میں بھی چھٹ پٹ ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے جس میں جو ہے حیدر آباد کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ سانگھر میر پرخاز چھٹھا بدین ٹنڈو آدم ٹنڈو اللہ یار یہاں اکڑکہ مقامات پر اگر کوئی ایکٹیوٹی ہو جائے تو باری دیکھنے کو ملزکتی ہے لیکن وسیع پیمانے پر ان علاقوں میں کوئی خاطر خواب بارش کا امکان نہیں ہے آنے والی دنوں کے دران جنوب کی ہوںوں میں کافی حد تک کمی دیکھنے کو ملے گے تو حبس اور گرمی کی قیفیت میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا جس میں صبح در الحکومت کراچی بھی شامل ہے پنجاب کی بات کر چکے ہیں کہ پنجاب کے مختلف وستی اور جنوبی علاقوں میں جس میں ملتان ڈیرہ غازی خان مظفرگڑ علی پور جتوئی رحیم یار خان راجن پور بہاول نگر ویہاڑی لودران اس کے علاوہ خانے وال کی علاقے شامل ہیں کوٹ اددو لائیہ ان علاقوں میں بعض مقامات پر پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دران بارش ریکارڈ ہوئی ہے مزید اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران بھی سسٹم کا اثر یہی رہے گا تو یہاں پر بارش کے امکانات موجود ہیں جس میں فیصل عباد سمندری سہی وال پاک پتن اکاڑا قصور کی علاقے بھی رہیں گے باقی ہم شمال شمال مغربی پنجاب خطہ پوٹوار کی علاقوں کی بات کریں یہاں پر جو ہے تلہ گانگ وادی سون چکوال کے علاقوں میں ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے باقی وسیع پہمانے پر اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران بارش کے امکانات انتہائی کم ہیں لیکن کچھ بادل خیبر پختنخواہ کے علاقے موسی مری راولپنڈی اسلام آباد اٹک کے علاقوں میں داخل ہو سکتے ہیں جو چھٹ پوٹ بارش کا سبب بن سکتے ہیں اس طرح کشمیر اور گلگت بلتستان شمالی خیبر پختنخواہ کے علاقوں کی بات کی جائے تو بعض مقامات پر مطلع آبر علود ہے اور کہیں کہیں رمجم بنابانی حلقی سے موتر دل بارش دیکھنے کو مل سکتے ہیں شمالی علاقوں میں آپ آنے والے دنوں کے دوران اہستہ اہستہ درجہ حرارت میں کمی آئے گے اور رات کے درجہ حرارت میں کافی حد تک گراؤ دیکھنے کو ملے گا جبکہ جنوبی علاقوں میں فی الحال ایسی کوئی امید نہیں ہے آنے والے دنوں کے دوران حبس کی کیفیت میں مزید اضافہ ہوگا بات کیجئے یہاں پر اگر اگر اگلے سلسلے کی جو کہ 26 سے 28 29 اگست کے دوران اثر انداز ہوگا تو اگر وہ ٹریک نمبر ایک پر سفر کرتا ہے تو پھر سندھ کے یہ علاقے بلوچستان کے علاقے متاثر ہوں گے اور ان علاقوں میں چھٹ پڑ بارشیں ہوں گے اگر ٹریک نمبر دو پر سفر کرتا ہے تو پھر ان علاقوں میں تھوڑی بارشیں ہوگی مطلب کہ بارشوں کی شدت کم رہے گی باقی پاکستان کے اکثر مقامات پر تیز سے موصلہ دار اور بعض مقامات پر شدیر بارشیں ریکارڈ ہونے کے امکانات موجود ہوں گے جس بار ایک کوشش کریں گے آپ کو وقتاں فوقتاں اگاہ کرتے رہیں گے ابھی فیلحال جنوب کی ہوایں کچھ محدود علاقوں تک چل رہی ہیں کافی حد تک کم ہو چکی ہیں آنے والے دنوں کے دران یہ جنوب کی ہوایں زیادہ تر کٹ آف ہی رہیں گی کیونکہ جو ہے وہ ایک بحیرہ عرب میں ہوا کا کم دباؤ بن چکا ہے تو زیادہ تر ہوایں اس طرف منتقل ہو جائیں گی تو ہواوں میں کمی بنی رہے گی حبس اور گرمی کی شدت ایک بار پھر بڑھے گی جس کے لئے کمر کس لیں